ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ مدرشن کے ناظرین پروگرام ہمارا اسلام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ کریم رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے معظم علی شان ہے اول الناسی بی یوم القیام اکثرهم علیہ سولادن فرمائے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کسر سے درود پڑھنے والا ہوگا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر کسرت کے ساتھ درود پاک کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے درود کی برکتوں سے اور درود کی کسرت کی بنا پر قیامت کے دن قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگا اور جسے غزور علیہ السلام کا قرب ملے گا یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی پائے گا اور آپ کی شفاعت کے صدقے جنت میں اللہ اسے گھر بھی عطا فرمائے گا اللہ کریم ہم سب کو قسرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ مدرشانہ کے ناظرین اس پروگرام میں ہم بطور خاص کبھی عقائد کے حوالے سے کبھی اخلاقیات کے حوالے سے کبھی آمال کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سمات کرتے ہیں اسلام کے خوبصورت تعلیمات سیکھنے اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے آج ہم ایک عقیدے پر بات کریں گے اور وہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے متعلق ہے بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بالعموم پھر انبیاء اکرام اور دیگر صالحین سے بھی متعلق ہے اور وہ عقیدہ ہے عقیدہ شفاعت کہ بروزِ محشر اللہ کے حضور شفاعت یہ ہوگی اور ہوگی تو کس کس کو یہ منصب شفاعت ملے گا اور قرآن پاک میں کیا شفاعت کے حوالے سے کوئی ثبوت موجود ہے یا قرآن کی وہ آیتیں صرف پڑھنا کہ جس میں شفاعت نہ ہونے کے تذکرے شفاعت کے نفع نہ دینے کا بیان ہو ان آیتوں کو پڑھ کر یا دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ شفاعت ہی نہیں کچھ ہی نہیں آج ہم اس عقیدے کو ایک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ اول تاخر ہمارے اس پروگرام میں ساتھ شامل لیں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا عقیدہ شفاعت ہمارا اس بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اللہ کی طرف سے اذن ہوگا اجازت ہوگی اور آپ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے شفاعت فرمائیں گے اور آپ کو جو منصب شفاعت ملے گا یہ اللہ کی عطا ہے جی جی قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے یا یوں کہلے کہ مقام محمود سے متعلق بڑی شہرت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ قیامت کے دن مقام محمود عطا فرمائے گا قرآن میں اللہ کا وعد آئے عصا ان یبعصا رب کا مقام محمود کہ انقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا اس پر مبوض فرمائے گا تو یہ مقام محمود کیا ہے یہ کسی تفسیر یا کسی امام یا کسی عالم کی کتاب کے حوالے سے بیان نہیں کر رہا قرآن فرماتا ہے مقام محمود آپ کو ملے گا صحابہ اکرام علیہ مردوان عرض گزار ہوئے بارگاہ رسالت میں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم یہ مقام محمود کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ 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 شفاعت ہی ہے جو اللہ مجھے منصب قیامت کے دن عطا فرمائے گا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت ہے شفاعت کا انکار کر دینا سرے سے کہنا کہ شفاعت کسی چیز کی ہے ہی نہیں تو بالعموم یہ انکار کر دینا یہ بلکل سرے سے غلط ہے قرآن حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے ہاں قرآن میں یہ ضرور ہے کیا ہے قرآن میں ہے کہ ان کی طرف سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی قرآن میں ہے ان کو شفاعت نفع نہیں دے گی یہ ہے قرآن میں ہم اس کا انکار نہیں کرتے لیکن کن کو جن کے لیے اجازت نہیں جن کو اذن ہی نہیں ہے اور بالعموم وہ آیتیں جو ہیں وہ مشرقین کے بارے میں وہ کفار کے بارے میں کہ جو معاذ اللہ بتوں کی پوجہ کرتے ایسوں کو خدا معاذ اللہ مانتے آگ کی پوجہ کرنے والے جو ترہا ترہا کے بھٹکے ہوئے تھے گمراہ تھے ہدایت والے نہیں تھے انہیں کہا گیا ہے کہ شفاعت نہیں ملے گی یعنی کہ یہ جس بت کی تم پوجہ کرتے ہو یا تم سورج کو پوجھنے والے آگ کی پوجہ کرنے والے یہ تمہیں کوئی نفع نہیں دیں گے ان کی کوئی شفاعت تمہارے بارے میں نہیں ہوگی اور ہاں کفار کے بارے میں تو کسی اور کی بھی شفاعت انہیں نہیں ملے گی کیونکہ اذن ہی نہیں ہوگا کسی کے لئے کہ وہ ان کی شفاعت کریں ہمارا ایمان قیدہ وہ ہے کہ جن کو اذن ہوگا اور وہ اذن کن کو ہوگا وہ اللہ کے پیاروں کو ہوگا اور اللہ کے پیاروں میں سے سب سے پیارے سب سے افضل سب سے آلہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو اس لئے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ منصب شفاعت نبی پاک علیہ السلام کو ملے گا اور پھر آپ جب شفاعت فرمالیں گے پھر انبیاء شفاعت کریں گے اور نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے انبیاء بھی شفاعت کریں گے شہداء بھی شفاعت کریں گے علماء بھی شفاعت کریں گے تو پھر آگے دیگر کو بھی شفاعت کا منصب بھی لے گا اچھا یہ کہاں سے ثابت ہے تو آپ درہ یہ دیکھئے کہ صرف وہ آیتیں پڑھنا جس میں ہے کہ شفاعت نہیں اور وہ آیتیں چھوڑ دینا جس میں شفاعت کا تذکرہ ہے یہ انصاف نہیں یہ پھر پوری بات قرآن کی بیان نہیں کی انہی کے بارے میں تو قرآن یہ فرماتا ہے وَدِلُّ بِهِ کَسِيرًا وَيَادِ بِهِ کَسِيرًا کہ بہت سے لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ قرآن سے وہ ہدایت پاتے ہیں تو کون گمراہ ہوتا ہے کون ہدایت پاتا ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں کہ جو بعض کتاب کے حصے پر تو ایمان لائیں ان آیتوں کو مانیں اور بعض کا انکارت کر دیں ایسوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ تم کیا بعض پر ایمان لاتے ہو بعض پر ایمان نہیں لاتے یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے یہ وہ یہود و نصارہ تھے کہ اپنے من مرضی کی چیزوں پر عقیدہ رکھ لیا ٹھیک ہے اور جو اپنے خلاف ہیں اسے نکال دیا اس کو نہ مانا تو ایسوں کو یہ کہا گیا تھا تو اللہ کے آکام وہ جمیع اعتوار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی تو پڑھیں قرآن کی پوری آیتیں بھی تو پڑھیں صرف یہ پڑھ لینا ان کی طرف سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی انہیں شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی لیکن کنے نہیں دے گی قرآن نے جہاں یہ فرمایا ان کی طرف سے قبول نہیں یا جہاں یہ فرمایا شفاعت جو گئے وہ ان کو نفع نہیں دے گی تو یہ کن کو نفع نہیں دے گی آپ ناظرین ایک مشہور آیت ہے آیت القرسی بچے بچے کو یاد دے فضیلت کے اعتبار سے بڑی آیت ہیں اللہ اس میں کیا فرماتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ دَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ ارشاد فرمایا اسی کا ہے جو جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں سب کچھ اللہ کا ہے پھر آگے فرمایا مَنْ دَلَّذِي يَشْفَعُ وہ شفاعت بھی کرے گا جسے اجازت ملے گی اور یہی ہمارا قیدہ ہے کہ شفاعت ہوگی اس کے لئے جس کے لئے اجازت ہوگی اور جن آیتوں میں منع کیا گیا وہاں مراد یا کفار مراد ہے یا وہ مراد جن نے شفاعت کی اجازت ہی نہیں اذن ہی نہیں جن کے لئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدترین مخلوق میں سے وہ لوگ جو آیتیں بتوں کے بارے میں آئیں انہوں نے مسلمانوں پہ جسپا کرتی انہوں نے ایمان والوں پہ جسپا کرتی تو یہ انداز غلط ہے قرآن کی دوسری آیت ایک اور میں ارش کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِرْتَضَو اور وہ شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لئے جسے وہ پسند فرمائے جسے وہ پسند فرمائے تو جسے پسند فرمائے جائے گا وہ اجازت میں شامل ایک اور آیت اللہ فرماتا ہے سورہ یونس میں مَا مِنْ شَفِعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ ارشاد فرمائے کوئی سفارش نہیں ہوگی کوئی سفارشی نہیں یعنی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد یعنی جسے اللہ کی اجازت ہے وہ شفاعت بھی کرے گا ایک اور آیت قرآن کی میں ارز کرتا چلوں اللہ رب العالمین سورہ طوحہ میں ارشاد فرماتا ہے یوم اِذِن لَا تَنْفَعُ شَفَاعْتُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ ارشاد فرمایا اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر جسے رحمان نے اذن دے دیا ہے ایک اور آیت میں وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعْتُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ارشاد فرمایا شفاعت کوئی کام نہیں دے گی کوئی کام نہیں دے گی مگر جس کو اجازت ہوگی اللہ کی طرف سے جسے اِذن ہوگا تو مدرشن کے ناظرین قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں اور حدیثِ رسول پڑھتے جائیں آپ کو شفاعت کے حوالے سے اتنی حدیثیں ملیں گی اتنی روایتیں ملیں گی کہ جس میں واضح طور پر جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت کے تذکریں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اختیار دیا گیا اس بات کا کہ آدھی امت بخشی جائے اور اس کے درمیان کے شفاعت ملے یا تو آپ آدھی امت آپ کی بلا حساب جنت چلی جائے یہ اختیار لے لیں یا شفاعت کا لے لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے کیونکہ یہ اسے زیادہ عام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے تو پھر اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہے کتنوں کو وہ شفاعت فرما کے داخل جنت فرمائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے لکل نبی جن دعوہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے ویسے تو نبی کی دعا مستجاب ہی مستجاب ہے اجابت کا سہرہ انائت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں کی دعا مستجاب ہی مستجاب ہے لیکن فرمایا کچھ خاص دعائیں بھی ہر نبی کو ایک دعا وہ ملے گی میرے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور وہ جو میرے پاس تھی وہ میں نے بچا کے رکھ لی اپنی امت کی شفاعت کے لیے وہ اپنی امت کی شفاعت کے لیے میں نے بچا کر رکھ لی سبحان اللہ ایک روایت میں فرمایا ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی لیکن میں نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِي میری شفاعت میری امت میں سے کبیرہ کناہ کرنے والوں گئی اللہ اکبر انہیں بھی حضور علیہ السلام کے شفاعت ملے اور یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اَنَا أَوَّلُ شَفِعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا أَوَّلُ شَفِعٍ فِي الْجَنَّةِ فرمایا جنت میں سب سے پہلے میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں اور یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے دین کے بارے میں ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا ہے اَنَا سَيِّدُوْ وُلْدِ آدَمَا میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے فرمایا میں سردار ہوں اور یہ طویل عدیث ایک ہے اس میں یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اَوَّلُ شَفِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَعٍ میں وہ پہلا ہوں جو شفاعت بھی کرے گا اور میری ہی شفاعت قبول ہوگی میری ہی شفاعت قبول ہوگی ایک مرتب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے کچھ اصحاب آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم یعنی کلام فرمایا تو کلیم اللہ ہیں عیسیٰ روح اللہ ہیں میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا میں نے تمہارے تعجب کو بھی سنا ہے تمہارے کلام کو بھی سنا ہے بے شک وہ ایسے ہی ہیں جو آپ کہہ رہے تھے لیکن سن لو الا ان حبیب اللہ میرے صحابہ سن لو میں اللہ کا محبوب ہوں میں اللہ کا محبوب ہوں اور اس حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ لوائے حمد میں میرے ہاتھ میں ہوگا میں اٹھائے ہوگا اور اس لوائے حمد کے نیچے آدم بھی ہوں گے انبیاء بھی ہوں گے اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا میں ہی وہ پہلا ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹ کھٹا ہوں گا اور میں ہی وہ پہلا جو جنت میں داخل ہوں گا اور یہ بھی فرمایا میں ہی وہ پہلا ہوں جو شفاعت کرے گا میں ہی وہ پہلا ہوں جو شفاعت کرے گا اور حضور ہی پہلے شفاعت فرمانے والے بھی اور آپ کی ہی شفاعت وہ قبول کی جائے گی آپ کی شفاعت وہ قبول کی آپ کی شفاعت وہ قبول کی جائے گی وہ سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس جب گروہ پورا جائے گا آدم علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ ان کے پاس جائیں گے اہل محشر ان کی تعریفیں کریں گے اللہ نے آپ کو بڑا مقام مرتبہ دیا ہے تو وہ اس وقت یہ کہیں گے ادھابو الہ غیری کسی اور کے پاس جاؤ میرے لاوہ کسی اور کے پاس جاؤ تو پھر یہ چلتے چلتے بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو حضور علیہ السلام کہیں گے اَنَا لَهَا اَنَا لَهَا یہ جس چیز کو تم تلاش پورے محشر کے میدان میں کر رہے ہو اللہ نے وہ منصف تو مجھے عطا فرمائے وہ شفاعت تو میرے لگے عالی حضرت امام علیہ السنت فرماتے ہیں کہیں گے سارے نبی ادھابو الہ غیری میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آنا لہا کا وہ ترانہ ہوگا وہ کلمات ہوں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شفاعت فرمائیں گے اور طویل وہ عدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن آپ اس وقت اللہ کے حضور سجدے میں جائیں ایسی رب کی تصویح بیان کریں گے سجدہ کریں گے رب کی تصویح بیان کرتے جائیں گے اور آپ اللہ کے حضور دعائیں کریں گے یہاں تک کہ رب فرمائے گا یا محمد ارفہ راست اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیں سل تو عطا آپ مانگئے آپ کو عطا کیا جائے گا واشفا تشفع آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے آپ شفاعت فرمائیں گے آپ کو اذن شفاعت ملے گا اور پھر دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام وہ بھی شفاعت کریں گے علماء بھی شفاعت کریں گے اولیاء بھی شفاعت کریں گے اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے وہ چھوٹا بچہ بلکہ روایتوں میں جسے کچھا بچہ کہا گیا ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کے حق میں شفاعت کرے گا اور اللہ قبول فرمائے گا بتائیے جب وہ بچہ شفاعت کرے وہ رب قبول فرمائے تو نبی سچا شفاعت کرے تو قبول کیوں نہ ہو شفاعت تو شفاعت ضرور قبول فرمائی جائے گی سب سے پہلے وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت کے دن گھر مان گیا قیامت کو تو سب مان جائیں گے آج ماننے کا وقت ہے آج ماننا ہے مدرشن کے ناظرین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنی چیزوں پر عملوں پر شفاعت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہیں فرمایا ہے منزار قبری جس نے میری مزار کو میری قبر کی زیارت کی وجبت لہو شفاعتی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیقِ اکبر کو جب دیکھا کہ وہ حضور علیہ السلام کا مبارک نام لیکھتے ہوئے اپنے اٹھکو چومتے ہیں تو فرما دیا کہ جو میرے خلیل کی طرح کرے گا حلت لہو شفاعتی میری شفاعت اس کے لئے حلال ہوگی کئی ایسے عمال ہیں درود پاک فرمایا گیا یہ کلمات پڑھیں اسے میری شفاعت ملے گی کبھی کسرت سے درود والوں کو کبھی جمعت المبارک کو درود پڑھنے والوں کو یہ مختلف انداز ہیں اسے فرمایا میری شفاعت اسے ملے گی یہ بطور خاص خصوصیت والی بھی شفاعتیں ہوگی یاد رکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو شفاعت عطا فرمائی ایک تو شفاعتِ کبرا ہوگی اور یہ ایسی عام ہوگی کہ یہ شفاعت کا حصہ جہاں مسلمانوں کو ہے پورے میدانِ محشر کو ہے کافروں کو بھی ملے گا اس طور پر کہ وہ اس تکلیف سے نجات پائیں گی یعنی حشر کا میدان ہے حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا گرمی ہے لوگ تپش میں پسینوں میں کئی ڈوب رہے ہوں گے اور ایسی کیفیت میں وہ یہ تمنہ کریں گے گویا کے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن ابھی حساب کتاب تو شروع نہیں ہوا تو اب اس وقت جو حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے نا کہ حساب کتاب کا محملہ شروع ہو یہ جو آسانی محشر والوں کو ملی یہ بھی حضور علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے ملی اور یہ شفاعت سب کو حاصل ہو جائے گی پھر اہل ایمان پھر ان میں درود کسرہ سے پڑھنے والے جمت المبارک کو کسرہ سے درود پڑھنے والے آزان کے بعد جو دعا کے کلمات ہم پڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کرنے کے بارے میں دعا مانگتے گئے ان کے لئے شفاعت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے پھر یہ شفاعت عام ہوتی جائے گی پھر دیگر کو بھی یہ منصب شفاعت ملے گا یہاں تک کہ حافظ قرآن جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہوگا انہیں بھی منصب ملے گا مبرور حج کرنے والے حجی کو بھی یہ منصب ملے گا یہ شفاعت کا یہ منصب ملے گا اور وہ بھی اپنے اہل خانہ میں سے یہاں تک روایت میں بیان کیا گیا چار سو بندوں کی شفاعت کرے گا وہ حجی بھی شفاعت کرے گا علماء شفاعت کریں گے اللہ کے برگزیدہ بندے وہ شفاعت کریں گے انبیاء کو شفاعت ملے گی یہ پھر شفاعت کے مختلف اہباب کے لئے دروازے کھلیں گے اور وہ شفاعت فرمائیں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خصوصیت کے ساتھ ہیں خود اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَو آپ کا رب اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے تو حضور پتہ کیا فرمائیں فرمائیں اگر یہ معاملہ ہے اِذَلْ لَا عَرْدَا میں پھر راضی نہیں ہوں گا کیوں؟ کہا کہ جب تک میرا ایک بھی امتی اگر دوزق میں ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا یعنی آپ اپنی امت کے ساتھ ایسی محبت فرمائیں گے اور ان کی شفاعت بھی فرمائیں گے کئیوں کو بلا حساب جنت کا داخلہ کئیوں کے گناہوں کی معافی کروائیں گے کئیوں کے لئے ان کے نامہ آمال کے میزان کا وزن وہ بڑھائیں گے اور کئی ایسے ہوں گے مَعَدَ اللَّهُ ثُمَّ مَعَدَ اللَّهُ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے وہ جہنم میں اپنے عملوں کے سبب ڈالے جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی بھی شفاعت فرمائیں گے اور ان کو جہنم سے نکلوائیں گے یاد رکھنا میرے محترم مدنی چینل کے ناصرین یا ایک میسیج اور پیغام دینا چاہوں گا کہ ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ جہنم میں کوئی نہیں جائے گا ایسا عقیدہ نہیں ہے مومنین میں سے بھی مسلمانوں میں سے بھی کچھ جہنم میں جائیں گے ضرور جائیں گے جہنم ایسا کہنا کہ بلکل یا جہنم میں کوئی نہیں جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا یہ تو اللہ کی خفیت تدبیر سے مجھے آپ کو سب کو ڈرنا چاہیے شفاعت کے بیان کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آدمی بے عملی کی طرف چلا جائے آدمی بے باقی کی طرف چلا جائے آدمی ایسی راہ کو اختیار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو اور یہ یاد رکھیے گا میرے آقا علیہ السلام نے تو یہ پہلے سے یہ فرما دیا ہے کئی عمل بتائیں ہیں اگر وہ کرو گے شفاعت میری نہیں ملے گی شفاعت حرام ہوگی اس سے شفاعت نصیب نہیں ہوگی اس میں کئی ایسے اعمال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمائے تو کبھی بھی کوئی نافرمانی چاہے نماز کو چھوڑنا ہوں ماد اللہ یا کوئی ایسا عمل کہ جن کی وجہ سے شفاعت سے محرومی ہو ایسا کوئی عمل نہیں کرنا کچھ لوگ جب ایسی بات ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ رحمت کی طرف ایسی طلب اور امید رکھتے ہیں وہ پھر بے باقی کی طرف چلے جاتے وہ کہتے ہیں رحمت ہے بہت رحمت ہے بالکل رحمت ہے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یہ فرما دیا مگر ہمارے پاس کوئی ہاتھوں میں سند تو نہیں آگی کہ ہم کنفرم قطعی طور پر جنتی ہو گئے ارے جن صحابہ کے پاس قطعیت کے ساتھ جنت کی سندیں تھی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا ان کے لئے اشرہ مبشرہ کے صحابہ اکرام جن میں حضرت صدیق اکبر عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ عنہم اجمعین یہ چار خلفہ راشدین پھر اور چھے صحابہ اکرام غزوہ بدر والے صحابہ اکرام بیت رزوان والے صحابہ اکرام مختلف غزوات میں شرکت کرنے والے صحابہ اکرام محجرت کرنے والے صحابہ اکرام ان میں سے کئی ایسے گئے ہیں جن کو بالعموم بھی بشارتیں گے بالخصوص بھی بشارتیں لیکن کیا ان کے انداز یہ ہو جاتے تھے کہ بس اب تو بخشے گئے اب کچھ نہیں کرنا کبھی نہیں درتے رہتے تھے اللہ کی خفیہ تدبیر سے درتے رب کے خوف سے درتے رہتے تھے تو ہمیں بھی یہی انداز خطیار کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر یہ کہا جائے کہ ایک ہی آدمی دوزک میں جائے گا تو کہا مجھے ڈر ہے کہیں وہ میں نہ ہوں یہ خوف ہے اور امید بھی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اگر یہ ایک ہی آدمی کے بارے میں یہ آئے کہ انبیاء کے علاوہ ایک آدمی وہ جنت میں جائے گا تو کہا مجھے امید ہوگی وہ میں ہوں گا امید بھی رکھیں خوف بھی ہو امید بھی ہے خوف بھی یہ دونوں چیزیں جب ایکول ہوں دونوں طرف ہمارا رجان ہو تو پھر ایسی بے باقی نہیں آتی پھر نافرمانیوں کے طرف آدمی نہیں چلتا تو ہمیں شفاعت اور اللہ کی رحمت پر امیدیں بھی رکھنی ہیں لیکن بے باق نہیں ہونا بے خوف نہیں ہونا اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور مدلی چین کے ناظرین آج جو ہم نے عقیدہ شفاعت سنا ہے یہ بھی درست طریقے سے ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں ذکر کیا ہے شفاعتیں نہیں ہوں گی وہاں مشرقین کفار اور بتوں سے متعلق اور جہاں یہ تذکرہ فرما دیا ہے ہوں گی شفاعت تو وہ اللہ کی اجازت سے ہے ایمان والوں کو ملیں گی انبیاء اکرام فرمائیں گے پھر اللہ کے پیارے بندے بھی وہ شفاعتیں فرمائیں گے اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ کونسا دنیں نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے تذکرے وہ آپ بیان کرتے ہوئے آلہ حضرت علیہ الرحمنہ پورا ایک کلام جس کو قیامت کے اس منظر کو اس میں بیان کیا اور حضور کیسے رب سلم سلم کی صدائیں لگائیں گے کہیں پل سرات سے اپنے امتیوں کے لئے دعا کریں گے پوچھا گیا بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میں آپ کو کہاں پاؤں دعاب نے فرمایا کہ مزان عمل پر کبھی حوضے کوثر پر کبھی پل سرات پر اللہ اکبر کبھی آپ حوضے کوثر پر اپنے امتیوں کو جام پلا رہے ہوں گے اور کبھی آپ مزان عمل پر آئیں گے اور امتیوں کے وزن وہ بڑھا رہے ہوں گے اور کبھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے اور آپ کے امتی پل سرات آسانی کے ساتھ عبور کر رہے ہوں گے رب سلم رب سلم یہ آپ کی دعاوں کے کلمات جو آپ کی زبان مبارک پر ہوں گے اور اللہ اس کے صدقے امتیوں کو آفیت کے ساتھ پل سرات سے وہ گزار دے گا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے جو انداز ہیں وہ ہم سب کو اپنانے چاہیے حضور علیہ السلام کی صیرت آپ کے طریقے آپ کی سنت اور اتباع پر ہمیں عمل کرنا ہے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے انہی چیزوں کے ساتھ شفاعت کا بھی بیان فرمائے اور خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ایسی بے عملی کہ جن کی وعیدوں کو عدیث میں بیان کیا گیا ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں فرمائیں گے یا ایسے لوگوں پر شفاعت حرام ہو جائے گی ایسی تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو وہ بچانا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے اس پروگرام نے ایک ہمارا سیگمٹ سوال جواب بھی ہوتا ہے اور ایک دو سوال ہم شامل کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اپنے اس سیگمٹ کو مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ نے شفاعت کے متعلق ذکر کیا اگر کوئی شفاعت کا متلقن ہی انکار کر دے تو اس کا کیا حکم ہے شفاعت کا متلقن انکار کرنا یہ کفر ہے یعنی کہنا ہے ہی نہیں سیرے سے کسی طرح شفاعت یہ کفر ہے کیوں کیونکہ قرآن میں جب اللہ نے فرما دیا من ذلذی یشفعو عندہو اللہ بی اذنی کون ہے جو شفاعت کرے اللہ کے حضور مگر اس کی اجازت سے تو یہ قرآن کی نصے قطعی ہے اور اس کے علاوہ کتنی وہ آیات مبارکہ جو پروگرام کے شروع ابتدا میں ہم نے ذکر کی ہیں جن میں شفاعت کا ذکر ہے بیان ہے اور قرآن کی کتنی آیات مبارکہ جن میں شفاعت کا بیان ہے کہ اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی تو وہ ان کا انکار لازم آئے گا تو لہذا متلقن اگر کسی نے شفاعت کا انکار کیا تو یہ کفر ہے تو شفاعت بقاعدہ ثابت ہے قرآن سے بھی ہے حادثِ طیبہ سے بھی ثابت گئے اور اس کی ڈیٹیل ہم بڑی تفصیل سے عرض کر چکے ہیں مدلشان کے ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ فرمایا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو پیارے نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی عطا فرمائے اور اسلام کی خوبصورت تعلیم بھی سیکھ کر درست طریقے سے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام آمین بجاہن نبی جل امین آمین بجاہن نبی جل امین